السلام علیکم موسیٰ اور قیب کے ناظرین اللہ پاک نے اس روح زمین پر ایک لاکھ سے زائد پیغمبروں کو بیجا جن کا سامنا فیرون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت ہوا کہ اللہ پاک اپنے نیک صفت لوگوں کا مددگار رہتا ہے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عجیب و الخلقت شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو بادشاہ تھا اور نہ کوئی مختلف مخلوق تھا اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین پر منفرد تھا تاریخ میں اس شخص کو اوجبین انک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے اس کا قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کے معنی دیکھتے دراصل اوجبین انک حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا جو حضرت آدم کی بیٹی سفورہ سے پیدا ہوا تھا اوجبین انک بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے دراز قد اور مضبور نظر آتا تھا جب وہ جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی روایات کے مطابق اس کا قد اسی ہاتھ تھا اوجبین انک نہائیتی سرکش کافر اور جابر شخص تھا بعض روایات میں آتا ہے کہ اوجبین انک کا تعلق قومیات سے تھا وہ قومیات پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا کیونکہ قومیات جسمانی طور پر لمبے اور دیوہیکل لوگ ہوتے تھے اس لئے اوجبین انک نے ویسی ہی جسمانی بنامٹ پائی حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوجبین انک اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے اندر ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاتھی سے کھینچتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا کہتے ہیں کہ حضرت نور علیہ السلام کے زمان میں اوجبین انک موجود تھا جب حضرت نور علیہ السلام طفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا لہٰذا اوجبین انک نے آپ کی مدد کی وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لائیا لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دی جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ اوجبین انک حضرت نور علیہ السلام پر ایمان نہ لائیا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا اس کے باوجود وہ اس سلاب سے بچ نکلا کیونکہ طوفان نور کے سلاب کا پانی اس کی کمر تک آتا تھا مگر بعض ضرورت نے اس بات کی سخت تدید کی ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق طوفان نور کے بعد حضرت نور کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی باقی نہ بچا تھا اس موضوع پر امام سیہوتی نے آل اوج فی خبر اوج نام سے ایک رسالہ بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے اوجبین انک کی شخصیت کے مطالق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے روایات کے مطابق غیر معمولی قد و کامت کے ساتھ اوجبین انک نے لمبی عمر بھی پائی تھی اس کی عمر تین ہزار چھ سو سال تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرونیوں سے نجات ملی اور فرون دریائے نیل میں گھر کھو گیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی مقدر سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی اس وقت وہاں جابر و ظالم کنانی لوگ آباد تھے لہذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں سے بارہ افراد کو چون لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے لہذا حضرت موسیٰ نے بارہ سرداروں کو چونا اور ان کو لے کر کنان پہنچے آپ نے ان سرداروں کو شام کی طرح بیجا تاکہ وہ وہاں جا کر ان ظالم حکوں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدر سرزمین ہمیں عطا کی گئی ہے سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو اگر وہ انکار کریں تو انہیں چنگ سے خبردار کر کے آجاؤ جب وہ بارہ سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم عوج بن انک تھا جب وہ سردار عوج سے ملے تو اس کی قدر کامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام پچایا عوج بن انک غزبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے مگر جب اس نے ان سرداروں کے چیروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوپیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر صرف دو سردار ہی قائم رہ سکے باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا عبال قوم بنی اسرائیل کو سنایا جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد پر نہ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو تم مت گھب راؤ کہ میرے ساتھ اللہ نے فتح کا وعدہ فرمایا ہے دوسری طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں یوشہ بن نون اور کالود بن کتاتا نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں اس پر وہ کہنے لگے اے موسیٰ تم اور تمہارا رب ان سے جا کر لنے ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب چالیس سال تک ملک شام کی سرزمین میں ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں بٹکتی رہی روایات کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بین انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے جب اوج بین انک نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہی قوم بنی اسرائیل کے سردار ہو جس نے فیرون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور حضرت موسیٰ نے جوابی حملے پر دس گز اچھل کر اس کے ٹکنوں پر اسہ مارا یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بین انک نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہی گر کر مر گیا کہتے ہیں کہ اس کی لاش چالیس سال تک وہی زمین پر پڑی رہی اس سرسے میں اس کا گوش گل کر صرف دھانچہ رہا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جہاز سے سرکرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے دھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ دھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا مخلوق خواہ کتنی بھی سرکش و قدعور ہو جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی قوت و طاقت ریت کی مانت دیر ہو جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے ناظرین اگرامی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی اس کے لیے کمنٹس اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ جوڑے رہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ